رمضان میں ایک سے جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے اور اس کو ہم کیسے دور کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر شباز آج کا میرا ٹوپک ہے جسم کی کمزوری کا حل اس کو ہم کیسے دور کریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے روزے رکھنے سے اب انہیں روزے رکھنے سے کمزوری محسوس نہیں ہوگی اور اس کو بھول جائیں اور افطاری کے وقت جب آپ خجور کھاتے ہو خجور تو ہر کوئی کھاتا ہے جب افطاری کرتا لیکن اس کا طریقہ کا کیا کھانے کا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور خجور میں ہم کیا چیزیں بریں گے جو جسم کی کمزوری دور ہو لیا اور کون کی کمی بھی نہ اور آسانی کے ساتھ ہم سارے روزے رکھ سکیں اور روزے رکھنے سے ہمیں کمزوری بھی نہ ہو اور آپ رزانہ ہی جو میں خجوریں بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ خجوریں کھانے شروع کر دیں آپ کی جسم کی کمزوری نہیں ہو گیا اور تکاور نہیں ہو گیا آسانی کے ساتھ سارے روزے رکھ سکتے ہیں خجوروں کو اچھی طرح صاف کر لیں گے صاف کرنے کے بعد ہم ان کو درمیان میں کٹ لگائیں گے درمیان میں جب ہم کٹ لگا لیں گے ان کے اندر جو گھوٹلی ہے وہ ہم نکال دیں گے صرف دو چیزیں ہیں ہنی اور ملائی ملائی بھی آپ کے گھر میں ہوتی ہے اور ہنی بھی آپ کے گھر میں ہوتا ہے یہ ملائی میں نے لے لی ہے اور اس طریقے سے خجور کے اندر ہم بڑھ دیں گے ملائی ہم نے بڑھ لیا ہے ملائی کے بعد اس میں ہم شیعت ڈالیں گے تقریباً میں نے ساتھ خجورے لی ہے اور ساتھ خجوروں میں اسی طرح سب سے پہلے ملائی ڈالی ہے ان میں پھر بعد میں ان کے اندر شیعت ڈال ہے شیعت بھی تقریباً چند کترے چار سے پانچ کترے آپ ڈال سکتے ہو اس سے زیادہ بھی آپ ڈال سکتے ہو اچھی طرح یہ دونوں چیزوں سے بڑھ دیا ہے ایک گھنٹہ فریج میں رکھ دیں اور اس کے بعد جب آپ روزہ کھولے تو ان خجوروں کے ساتھ آپ افطار کریں روزہ روزہ نہ دو خجوریں ضرور کھائیں آپ کی توانائی بہار رہے آپ کو کمزوری فیل نہ ہو اور آپ کو ایرن کی کمیوی نہ ہو اور آسانی کے ساتھ سارے روزے آپ کی گزریں گے اور آپ کو روزوں میں کمزوری بھی نہیں ہوگی یہ بہت آسان سا طریقہ ہے ان کو آپ بنا کر ایک ہفتے کے لیے سیف کر سکتے ہو ان خجوروں سے آپ روزہ افطار کریں اینا یہ آسان سا اور اس سے آپ کو کمزوری بھی نہیں ہوگی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں میرے چینل کو بھی سکرائب کریں میں بھی لوں گا ایک اور ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں جزد اللہ حافظ